اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملیز اینڈ فرنڈز امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے آج میں آپ کے لئے بہت زبردست قسم کی ایک فیس پیک کہہ سکتے ہیں اس آپ کے لئے میں ایک بہت زبردست قسم کی سکرب لے کے آئی ہوں اینڈ کلنزنگ کریم جو کہ میں گھر کے ہی چیزوں سے بنا کے دکھاؤں گے یہ بہت ایزی اینڈ ویری افیکٹیف فار یور فیس تو اب ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم کیا کیا یوز کرنے جارہے ہیں ہم اس میں یوز کرنے جارہے ہیں ٹی ٹی سپون ہم لے لیں گے کافی پاورڈر ٹو ٹی سپون شگر پاورڈر اینڈ ہاف لیمن اور اسی طرح ہم اس میں ٹو ٹی سپون یا ون ٹی سپون ہم اسے اکورڈنگ ہم لے لیں گے اس کا ناریل کا آئل تو اب ہم اس کو بال میں ایڈ کرتے ہیں اور اس کے سا میکسچر ہم ریڈی کریں گے سکربنگ میں فارم میں لے کرنا ہے لیمن اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے ہاف جی اب اسی طرح ہم ناریل کی ایک ٹی ٹی سپون ایڈ کر لیں گے ون سے ٹو اینڈ ہم نے اس کو اتنا اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے کہ یہ بالکل سکرب فارم میں آ جائے اور آپ کے سکن کے لیے سکرب ورک کر سکے تو آپ نے اس کو اچھے طرح سے مکس کرنا ہے اب دیکھیں یہ سکربنگ فارم میں آ گیا ہے نہ اس میں ہم نے بہت باری شگر کیا اور نہ ہی کافی کو اس کو اس طرح سے کیا ہے کہ بالکل آپ کے فیس میں ایزا سکرب ورکنگ کرے گا تو آپ کو میں اس کے فائدہ بتاتی چلوں کہ جو چینی ہے جو آپ کو بتا چکی چینی بہت زبردست ہے آپ کی جتنی بھی سکن کی ڈیڈ سکن ہے وہ ریموف کرے گا اب ہم اس کو اپلائے کرتے ہیں اور کافی جیسا ہے کہ یہ ہے کافی آپ کے فیس پہ جو بھی نشانات ہیں سکن کے پر سن ٹین ہے اس کو ریموف کرے گا اور آپ کی سکن کو ایک نورش اینڈ کلین سپورٹلیس بنائے گا بہت زبردست آپ کی سکن پہ شائننگ لے کے آئے گا جو کہ آپ خود حیران اور سرپرائز ہو جائیں گے کیونکہ میں خود اس کو یوز کر کے ہی آپ کو یہ بتا رہی ہوں تو آپ لوگ اس کو مسٹ اپلائے کیجئے گا آگے اید بھی آ رہی ہے تو اید سے پہلے آپ بھی جتنے دن رہے گئے آپ اس کو چاہیں تو ڈیلی بھی کر سکتے ہیں تو آپ نے اس کو بہت زور سے اپنے ہینڈز پہ مطلب سکربنگ جو بھی ہوتی ہے آپ نے زیادہ زور سے اس کو اپلائی نہیں کرنے ہوتی بلکل لائٹ سے ہینڈ میں بہت پیار سوفٹ طریقے سے آپ نے اس کو سکربنگ کرنا ہے اور سکربنگ کرنے کے بعد ابھی ہم نے اس کو دیکھیں یہ ہمارا آرموسٹ ڈرائی بھی ہو گیا ہے اور اب ہم اس کو ہلکے ہلکے ہینڈ سے فیشل سٹیپ یوز کر کے ہم نے اس کے اوپر اپنی کلنز سکربنگ کرنی ہے فیس پہ اوپر آپ ہینڈز پہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں فیس پہ بھی اینڈ نیک اینڈ فٹ پہ بھی تو اب یہ دیکھیں ہماری آلموسٹ کافی سکربنگ ہو چکی ہے ہماری جتنی بھی ڈرائی سکن ہے ریموو ہو جائے گی نیو جو ڈرائی سکن ہوگی اب دیکھیں ہماری یہ ڈرائی ہو گئی ہے اب ہم نے اس کو کرنا ہے ایک کوئی بھی آپ یا تو اس کو گلنزنگ کر کے تار سکتے ہیں یا پھر ایک کوئی بھی رومال لے لیں رومال میرے خیال سے بہت بیسٹ ہوگا کیونکہ رومال سے جو بھی آپ کے سکن کی اندر سے ڈرائیٹ ہوگی وہ بہت اچھے طریقے سے اس کو صاف کرے گا تو آپ کے جو نوز کی ایڈیا ہے وہاں پہ بھی آپ نے لائٹ سے پش کر کے اس کو صاف کرنا ہے تاکہ کیل وغیرہ جو بھی آپ کے ایکنیز وہ بھی ریموو ہو جائے گی تو اس طرح سے آپ نے ریموو کر لینا ہے اب دیکھیں میرا ہینڈ اور اس کی شائن چیک کریں سو ویری ویری آسم اس کی آپ کو آن کیمرہ میں ساری چیزیں دکھا رہی ہوں اس کی جکے میری سکن پیچھے سے بھی دیکھ لیں اور آگے سے اس کی دیکھیں کہ کتنی زبردست قسم نے اس نے گلو دیا ہے انسٹینٹ گلو دیا ہے تو ون ڈے کا یہ چیلنج ہے یہ آپ اس کو اپلائے کریں اور اس کا فیڈبیک بھی دیجئے گا اب ہم ساتھ بناتے ہیں کلنزنگ روز وارٹر ایس پر مکچھر ہم ایڈ کرتے جائیں گے کیونکہ ہم نے اس کے اندر جیسے 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 ہم نے ایک ساتھ نہیں ایڈ کرنا ہم نے ون بے ون جیسے جیسے مکچھر میں نیڈ ہو گئی ہم اس میں ایڈ کرتے جائیں گے ٹھیک ہے لیں گے اور اب ایک باؤل کے اندر ہم اس کو مکسچر کو ایڈ کریں گے یہ سارا مکسچر ہم اس میں ایڈ کر کے ایک ہاف لیمن ہم اس کے اندر ایڈ کر لیں گے اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر روز وارٹر ابھی ہم ون ٹی ٹی سپون ایڈ کریں گے اور ساتھ ساتھ جیسے کہ بتا چکی ہوئی ایس پر مکسچر ہم ساتھ ساتھ ایڈ کرتے جائیں گے اور مکس کرتے جائیں گے اور ایک نارگل کا جیسے میں نے اس سٹارٹ میں بتایا تھا کہ ایک ٹی سپون ہم نارگل کے ایڈ کر لیں گے اور ساتھ ہی ہم ایک ٹی سپون کافی پاورڈر ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور اس کے دیکھیں ہم سیکنڈ اب ایڈ کرنے اس کے اندر روز وارٹر اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے آپ نے اب اسی طرح ہم دیکھیں تھرڈ نمبر بے ہم تیسری ٹی سپون ایڈ کرنے کیونکہ ہمارا ہم نے مکسچر اب ناساتھ یا فورٹ بھی ایڈ کر لیتے ہیں اب ہمارا مکسچر دیکھئے گا کیونکہ جتنا بھی ہے اسٹرائٹ میں ہمارا کوئی تھن نہیں بننا چاہیے مکسچر کو آپ نے ایک ایزا کلینزنگ کریم بنانا ہے ابھی ہم نے فائیو ٹی سپون ایڈ کر لی ہیں روز وارٹر کی اور اب آپ دیکھیں اس کی جو اب اس کا دیکھیں کتنا زبردست قسم کی فلولس کریم بن گئی ہے ہماری اب آپ اس کو دیکھیں ایزا گولڈ ماس ایزا گولڈ فیشل کریم لائک لک لائک آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بلکل آپ کو یہ ایزا فیشل ماس کی طرح اپلائے کر گیا بلکہ فیشل گولڈ فیشل کے ہی طرح ریزلٹ بھی دیکھ آپ کو اید کے ڈیز میں آپ ماسٹ اپلائے کریں ایٹا جو ہے آپ کے چہرے کو گورا کرے گا انسٹینڈ جو بیسن ہے آپ کے جو بھی ایکسٹر آئیل ہے اس کو کنٹرول کرے گا آپ کی سکن کو میں پیمپلز ایکنی بننے سے سٹوپ کرے گا اس کو بننے نہیں دے گا اور آپ کے کافی ہے جیسے کے ناریل آئیل ہم نے اس میں سنٹین کو کنٹرول کرے گا سنٹین کے جو بھی ہیں آپ کے فیس پہ ان کو سب کو ریموو کرے گا اب ہم اپنے فیس پہ ہینڈز پہ اپلائے کر لیں گے اور اس کو فیشل سٹیپ میں سرکولیشن موشن میں آپ نے اس کو اچھے طریقے سے اپنے کلنزنگ کرنی ہے آپ نے اس کو اسی طرح ہی ہلکے سے ہینڈ سے اپلائے کرنا ہے اب اس کو ہم اس کو دس سے پندہ میں تک سٹوپ کریں گے اور اس کو کیلئے میرا ہینڈ ڈرائی ہوا ہے تو ابھی اس کو ہم لائٹ لائٹ سے سرکولیشن موشن میں اس کو ہم لائٹ سے ورکنگ کریں گے اپنی سکن کو کلنز کریں گے تاکہ ہماری سکن سوف نورش ہو جو بھی ہماری سکن کے اوپر ڈیمیج سیل ہیں ایکنی ہیں پیمپلز ہیں سٹریکٹ ماسک کچھ بھی ہے ہماری فیس کے اوپر وہ کلن کریں اب دیکھیں میری یہ کتنا ہینڈ آپ دیکھیں اس کلین ہوتا جا رہا ہے تو ابھی میں اس کو واش کر کے دکھاتی ہوں اتنا زبردست اس کا گلو آگیا اس کے اوپر آپ جب اپلائے کریں گے تو سیم ایسے ہی گلو دے گا آپ دیکھیں شائن کتنی زبردست اس انسٹینٹ اس نے دیئے تو ون ڈے کا چیننج ہے اور سیکنڈ ہینڈ بھی دیکھیں اس کو بھی دیکھیں اس قریب سے دکھا رہی ہوں آپ کو اس کی شائننگ چیک کریں اس ایک گلوسی سکین آپ کی ہو جائے گی اور آپ ڈیلی یوز کریں تو آپ کو ہنڈر پرسن اس کا ریزل ملے گا تو آج کل جیسے شادیوں کا سیزن ہے تو یہ ڈیلی جو جن کی شادی ہو رہی ہے لڑکے وہ ڈیلی بھی یوز کر سکتی ہیں فل باڈی بھی یوز کر سکتی ہیں تو آپ کو اگر اس طرح کی میری اور بھی ویڈیوز اگر دیکھنی ہیں تو اس سے پہلے آپ کو میرے چینل کو لائک سبسکرائب اینڈ شیئر کرنا پڑے گا ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی مست پریس کریں تاکہ آپ کو میری جو بھی لیٹسٹ ویڈیوز ہیں سب سے پہلے ملیں اور آپ ان سب ویڈیوز سے برپور فائدہ اٹھا سکیں اپنے سکن کو اپنے فیس کو اپنے ہینڈ اینڈ فوڈ کو گلو انسٹینٹ آپ کو ریزلٹ مل سکیں تو اسی کے ساتھ پہلے آپ کے لئے ایک نیو ویڈیو لے کے آئیں گے اور آپ سے اجازت چاہتی ہو کہ اللہ حافظ ڈیک کیئر